بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ رسول اللہ السلام علیکہ نبی اللہ السلام علیکہ حبیب اللہ وعلیٰ آلیکہ و اصحابکہ نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم آپ کے سامنے فیض العدب حصہ وال کا لیسن نمبر 28 شروع کر رہے ہیں اس سے پہلے ہم نے آپ کی بارگاہ میں اس کے ستائیس باغ تفصیل کے ساتھ پیش کیے تھے لیسن نمبر 28 جو ہے مجرورات کا بیان ہے اس سے پہلے مرفوعات منصوبات ہم نے تفصیل کے ساتھ پڑھے تھے مجرورات کلام عرب میں دو ہوا کرتے ہیں کہ وہ یا تو جس پر حرف جر داخل ہو یا جو مزافیلے ہو اور اس کی تعریف پڑھیں گے اور کے بعد پھر جملوں کا استعمال اور تمرین حل کریں گے مجرورات مجرور وہ اسم ہے جس پر حرف جار داخل ہو یا جو مزافیلے ہو یعنی حروف جار رہا جو سترہ ہیں باؤ تاؤ کافو لامو واؤ منزو مسخلہ ربا حشا من عدا فیانالا حتیلہ تو ان حروف میں سے کوئی کر حرف داخل ہوگا تو داخل ہونے والے حرف کو حرف جار بولیں گے اور جس پر داخل ہو رہا ہے اسے ہم مجرور بولیں گے مجرور وہ اسم ہے جس پر حرف جار داخل ہو یا جو مزافیلے ہو الانتباہ تنبیح اساتذہ اور تلوہ کے محاورے میں یعنی ان کی اسطلعہ میں ان کی بولچال میں مجرور سے مراد وہ اسم ہے جس پر حرف جار آیا ہو جس پر حرف جار آیا ہو اسے وہ مجرور لیتے ہیں وہ اسم ہے جس پر حرف جار داخل ہوا ہو تو وہ مراد ہوتا ہے اب جار جار وہ حرف ہے جس کی وجہ سے اسم پر کسرہ یا فتح یا یا آئے تو جو ہے اب وہ حرف ہے جس کی وجہ سے اسم پر کسرہ آئے گا یا فتح یا یا ہوگا کیونکہ مجرور کبھی کسرے کی صورت میں ہوگا اور کبھی فتح کی اور کبھی یا کی صورت میں ہوگا تو اب جار وہ حرف ہے جس کی وجہ سے اسم پر کسرہ یا فتح یا یا آئے جیسے علیہ زیدن اس مثال میں زیدن مجرور علیہ حرف جار ہے کیونکہ یہاں پر جو ہے زید پر جو ہے کسرہ آیا تو زید مجرور بنے گا اور علیہ حرف جار ہوگا اور مثلا علیہ مکتہ میں علیہ حرف جر اور مکتہ مجرور ہے تو یہاں دیکھیں یہاں جر جو ہے وہ فتح کی صورت میں کیونکہ علیہ حرف جر ہے اور مکتہ مجرور ہے اور جر مجرور یہاں یعنی جر یہاں پر فتح کی صورت میں ہے اور کیوں کہ غیر منصری پر کسرا اور تنویر نہیں آتی تو حالت جرری میں بھی فتح آتا ہے تو یہاں مجرور جو ہے مکہ تا مجرور ہے لیکن فتح کی ساتھ اور جیسے المسلمینہ المسلمینہ مجرور ہے لیکن یا کی صورت میں اور اس سے پہلے اس پر حرف جر علا داخل ہے یہاں پر بھی علا حرف جر داخل ہے تو تینوں مثالوں میں آپ نے دیکھا کہ حرف میں حرف جر داخل ہے لیکن مجرور پہلی والی مثال میں کسرے کے ساتھ ہوا اور دوسری مثال میں فتح کے ساتھ اور تیسری مثال میں یا کے ساتھ ہوا ہے اب یہاں پر کچھ مفرد الفاظ ہیں اور پھر ان کا استعمال ہے الفاظ ہیں علا علا معنی ہوتا ہے تک علا معنی ہوتا ہے پر من معنی سے فی منے میں لام منے لیے سافرا اس نے سفر کیا پھر ماضی معروف باب مفعالت با منے سے اور حتہ منے یہاں تک کے المحدت منے اسٹیشن اب یہ جو ہیں حروف جارہ میں سے یہاں پر ایک دو تین چار پانچ اور چھے چھے کا یہاں پر استعمال اور ایک ساتھ کا استعمال یہاں پر پیش کیا ہے باقی آپ اپنی کتاب سے بھی دیکھ سکتے ہیں اب یہاں پر ہم ترجمہ اور ترقیب آپ کے خامنے پیش کرتے ہیں اس کے دو پارٹ رہیں گے سبق نمبر اٹھائیس کے تو پہلا پارٹ یہ ہم آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں سب سے پہلا جملہ آئے زیدن ترجم القرآن بالاردیتی زیدن زید نے ترجمہ ترجمہ کیا القرآن قرآن کا بالاردی اردو میں زید نے قرآن کا ترجمہ اردو میں کیا زیدن مبتدہ ترجمہ فیل ماضی معروف سے واحد مذکر غائب اس میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ اس کا فائل القرآن مفولے بھی بارفجر العودیتی جار مجرور سے مل کر ضرف لغم ضرف لغم کسے کہتے ہیں جب جو ہے اس کا جار مجرور کا متعلق اگر عبارت میں موجود ہو تو وہاں ضرف لغم بنتا ہے اور جار مجرور کا متعلق اگر عبارت میں موجود نہ ہو تو وہاں ضرف مستقر بنتا ہے یا عبارت میں تم Is اب ترجمہ فیل اپنے فائل مفہولے بھی اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فیلیہ خبریاں ہو کر خبر ہوئی زیاد مبتدہ کی مبتدہ اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریاں ہوا آگے الطلبتو یترجمون العربیتا باللغت الانجلیزیتی الطلبتو طلبہ یترجمون ترجمہ کرتے ہیں العربیہ عربی کا باللغت لغت من زبان الانجلیزیہ انگریزی زبان بامنے میں بامنے ساتھ بھی آتا ہے یہاں لیکن میں الطلبتو یترجمون العربیتا باللغت الانجلیزیہ طلبہ عربی زبان کا انگلیز زبان میں ترجمہ کرتے ہیں الطلبتو مبتدہ یترجمون فعل مدار معروف سے گا جمع مذکر غائب وعود امیر بارد اس کا فائل العربیتا مفول بھی با حرف جر اللغتی موصوف الانجلیزیتی صفت موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور جار مجرور سے مل کر ذرف لغوا یترجمون فعل کا فعل اپنے فائل مفول بھی اور ذرف لغ سے مل کر جملہ فعل یا خبریاں ہو کر خبر ہوئی الطلبتو مبتدہ کی مبتدہ اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمی خبریاں ہوا آگے سلمہ زیدن علی خالدن سلمہ کا سیلہ جب علی آتا ہے تو وہاں ہوتا ہے سلام کرنا سلمہ سلام کیا زیدن زیدن علی خالدن خالد کو سلمہ زیدن علی خالدن زیدن خالد کو سلام کیا یہاں ترجمہ وہ نہیں کر رہے ہیں زیدن خالد پر سلام کیا بلکہ اسی ترجمہ ہوگا زیدن خالد کو سلام کیا سلما فیل مادی معروض سے واحد مذکر غائب اور باب تفعیل سے زیدن اس کا فائل علی حرف جر خالد مجرور جار مجرور سے مل کر زرف اللہ ہوا سلما فیل کا فیل اپنے فائل اور زرف اللہ سے مل کر جملہ فیلیہ خبریا ہوا زہب الزعیم الی لندن زہبمہ نے گیا الزعیم لیڈر الی لندن کو یہاں لندن جو ہے غیر منصرف ہے اس لیے یہاں پر جر جو ہوگا وہ خطے کی صورت میں ہوگا زہب الزعیم الی لندن لیڈر لندن گیا زہبہ فیر مادی معروض سے واحد مذکر غائب الزعیم اس کا فائل علی حرف جر لندنہ مجرور جار مجرور سے مل کر زرف اللہ ہوا زہبہ فیل کا آپ یہاں دیکھیں کہ ہم زرف اللہ بار بار کر رہے ہیں کیونکہ ان سب کے مطالق جو ہیں فیل عبارت میں موجود ہے اس لیے یہ ظرف اللہ بننا ہے لیکن اگر عبارت میں موجود ہونا جیسے زہدن فیدار اب وہ فیدار یہ جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر بنے گا کیوں کیونکہ یہاں عبارت میں فیدار سے پہلے کوئی فیل بھی نہیں نشبہ فیل ہے بلکہ ایک اس میں تویدی صورت میں اس کو ظرف مستقر مانیں گے جو مقدر ایک فیل ہے شیعب فیل سے اس لیے زہدن فیدار والی مستقرگی میں زہدن مستقر ظرف مستقر بنے گا تو فیل اپنے فائل ظرف فیل اپنے فائل اور ظرف لغص مل کر جملہ فیلیہ خبریا ہوا ازہب غدن الہ بمبئی یہ یہاں پر جملہ آگئی ہے درست اس کو ایسا کر لیں کہ یہاں پر متقلم کا سیگہ پڑھیں تو بہتر ہے کہ ازہب غدن الہ بمبئی میں کل بمبئی جاؤں گا ازہب غدن میں جاؤں گا غدن کل الہ بمبئی بمبئی اور اگر ہم اس کو اضہب پڑھیں گے تو ماناوہ تو کل بمبئی جاؤں دونوں کی ترکیہ ہم بتا دیتے ہیں ازہب و فیل امر انتہ دمیر پوشیدہ اس کا فائل غدن مفول فی اور الہ حرف جر بمبئی مجرور جار مجرور سے مل کر ظرف لغ فیل اپنے فائل مفول فی اور ظرف لغ سے مل کر جملہ فیلیہ انشائیہ ہوا جب فیل امر پڑھیں گے جملہ انشائیہ ہوگا اور ازہبو پڑھیں گے تو جملہ فیلیہ خبریہ ہوگا ازہبو فیل مزارع معروف سیگا واحد متکلم انا دمیر پوشیدہ فائل غدن مفول فی الہ حرف جر بمبئی مجرور جار مجرور سے مل کر ظرف لغ فیل اپنے فائل مفول فی اور ظرف لغ سے مل کر جملہ فیلیہ خبریہ ہوا آگے ہیں اناسو یسافرونہ بتیارتی اناسو لوگ یسافرونہ سفر کرتے ہیں بتیارتی ہوائی جہاز کے ذریعے سے لوگ ہوائی جہاز سے سفر کرتے ہیں اناسو مبتدہ یسافرونہ فیل مزارع معروف سیگا واحد سیگا جمع مذکر غائب اس میں غاؤد امیر بارد مرفو اس کا فائل باہر فجر تیارتی مجرور جار مجرور سے مل کر ظرف لغ ہوا یسافرونہ فیل کا فیل اپنے فائل اور ظرف لغ سے مل کر جملہ فیل یا خبریا ہو کر خبر ہوئی اناسو مبتدہ کی مبتدہ اپنی خبر سے مل کر جملہ اسم یا خبریا ہوا آگے تذہب المراتو الیس سوق تذہبو جائے گی المراتو عورت الیس سوق بازار عورت بازار جائے گی عورت بازار جاتی ہے تذہبو فیل مدارع معروض سے کہا واحد مونس غائل المراتو اس کا فائل الہ حرف جر اسلوقی مجرور جار مجرور سے مل کر ظرف لغ تذہبو فیل اپنے فائل اور ظرف لغ سے مل کر جملہ فیلیا خبریا ہوا یدخلونا فی دین اللہ یدخلونا وہ داخل ہوتے ہیں فی دین اللہ اللہ کے دین میں وہ اللہ کے دین میں داخل ہوتے ہیں یدخلونا فیل مدارع معروض سے کہا جمع مذکر غائل واحد امیر بارد اس کا فائل اور فی حرف جر الدین اللہ مرکب اضافی ہو کر مجرور جار مجرور سے مل کر ظرف لغ یدخلونا فیل اپنے فائل اور ظرف لغ سے مل کر جملہ فیلیا خبریا ہوا آگے ہے الہ اینہ زہبتا الہ معنی تک اینہ معنی کہا زہبتا تم گئے الہ اینہ زہبت یہاں پر زہبت ہے اور اگر ہم زہبتا حاضر کا سگا پڑھیں تب یہاں تم کہاں تک گئے اور الہ اینہ زہبت وہ کہاں تک گئی یہاں زہبت پڑھیں کہاں تک گئی الہ حرف جر اینہ اسم استفعام محلن مجرور کیونکہ یہ مبنیات میں سے ہیں تو محلن مجرور گرائیں محلن مجرور جار مجرور سے مل کر ظرف لغ مقدم اور زہبت فیل ماضی معروف سگا واحد مونس غائب حید امیر کوشیدہ اس کا فائل فیل اپنے فائل اور ظرف اللہ مقدم سے مل کر جملہ فیلیہ انشائیہ ہوا فیلیہ اس لیے ہوگا کیونکہ فیل ہے اس کے اندر انشائیہ اس لیے ہوگا کیونکہ استفعام ہے اس کے اندر اور اگر زہبتہ پڑھیں تب بھی وہ ہوگا تو کہاں تک گیا تو وہاں فیل اپنے فائل ترکیب وہی رہے گی پھر سیغہ بدل جائے گا قدم تو بدراجتی قدم تو میں آیا بدراجتی سائیکل کے دریئے قدم تو بدراجتی میں سائیکل سے آیا قدم تو فیل ماضی معروف سیغہ واحد متقلم اس میں تعد امیر بارید اس کا فائل بار فجر الدراجتی مجرور جار مجرور سے مل کر زرف لغ دراجتی میں قدم تو فیل کا فیل اپنے فائل اور زرف لغ سے مل کر جملہ فیلیہ خبریہ ہوا آگے عربتو حادی الجملتہ عربتو میں نے عربی بنائی حادی جملتہ اس جملے کی عربتو حادی جملتہ میں نے اس جملے کی عربی بنائی عربتو فیل ماضی معروف سیغہ واحد متقلم اس میں تعد امیر بارید اس کا فائل حادی اس میں شارہ مفولے بھی وعربتو فیل کا فیل اپنے فائل اور مفولے بھی سے مل کر جملہ فیلیہ خبریہ ہوا آگے ہے عبرتو نہرہ بالباخرتی عبرتو میں نے پار کیا النہرہ نہر کو بالباخرتی اسٹیمر کے ذریعے یا ہوائی جہاز کے ذریعے تو عبرتو نہرہ بالباخرتی میں نے نہر کو اسٹیمر کے ذریعے پار کیا سمندری جہاز عبرتو فیل ماضی معروف سے واحد متکلم اسم تاز امیر بارد اس کا فائل انہرہ مفولے بھی بارف جار الباخرتی مجرور جار مجرور سے مل کر زرف لغ عبرتو فیل اپنے فائل مفولے بھی اور زرف لغ سے مل کر جملہ فیلیہ خبریہ ہوا اگے انا جالس فیل مدرسہ انا من میں جالس بیٹھا ہوں فیل مدرسہ مدرسے میں انا جالس فیل مدرس تھی میں مدرسے میں بیٹھا ہوں انا ضمیر مرفو منفصل مبتدہ جالس اسم فائل اسم ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فائل انا ہی نکالیں کیونکہ ماں اس کے تعلق ہے تو انا نکالیں اسم انا ضمیر پوشیدہ اس کا فائل فی حرف جر المدرس مجرور جار مجرور سے مل کر زرف لغ جالس اسم فائل اپنے فائل اور زرف لغ سے مل کر شب جملہ اسم ہو کر خبر ہوئی انا مبتدہ کی مبتدہ اپنی خبر سے مل کر جملہ اسم مکتب اور جملہ اسم خبر ہوا رکدہ ابو زیدن حتی صباحی رکدہ سویا ابو زیدن زید کا باپ حتی صباحی صبح تک زید کا باپ صبح تک سویا لفظی ترجمہ زید کا باپ سویا یہاں تک صبح لیکن ملائیں گے زید کا باپ صبح تک سویا رکدہ فیل ماضی معروف سے واحد مذکر غائب ابو مضاف زید مضاف مضاف اپنے مضاف مضاف مل کر رکدہ کا فائل حتی حرف جر اور اسم مجرور جار مجرور سے مل کر زرف لغ رکدہ فیل اپنے فائل اور زرف لغ سے مل کر جملہ خبر ہوا آگے انناسو ذہبو من السوقی الی المحت تی انناسو لوگ ذہبو گئے من السوقی بازار سے الی المحت تی اسٹیشن انناسو ذہبو من السوقی الی المحت لوگ بازار سے اسٹیشن گئے انناسو مبتدہ ذہبو فیل ماضی معروف سے جمع مذکر غائب واؤ دمیر بارد اس کا فائل من عرف جر السوقی جر المحت تی مجرور جر مجرور سے مل کر ذرف لغ ثانی ذہبو فیل اپنے فائل اور دونوں ذرف لغ سے مل کر جملہ فیل یا خبر یا خبر یا خبر ہوئی انناسو مبتدہ کے مبتدہ اپنے خبر سے مل کر جملہ اسم یا خبر یا ہوا آگے الحمد للہ تمام تعریف اللہ کے یہاں ذرف مستقر بنے گا کیونکہ یہاں پر جار مجرور کا متعلق فیل بھی نہیں اور نہ شبہ فیل ہے اور جب فیل یا شبہ فیل نہ ہو تو وہاں پر ذرف مستقر بناتے ہیں تو اللہ مجرور جار مجرور سے مل کر ذرف مستقر ہوا ثابت تن کا کیونکہ اس سے پہلے جو مبتدہ ہے وہ مذکر ہے تو یہاں پر شبہ فیل بھی مذکر نکالیں گے ثابت ان اس میں فائل اس میں ہوا کہ امیر بوشیدہ فائل اس میں فائل اپنے فائل اور درف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر ہوئی الحمد مبتدہ کی مبتدہ اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبر ہوا آگے آمنتو باللہ میں اللہ پر ایمان لائیا آمنتو فیل ماضی معروض سے واحد متقلم اس میں تازمیر باری اس کا فائل باہر فجر کلمہ جلالت مجرور جار مجرور اسے مل کر زرف لگ یہاں زرف لگ کیوں مانے گا کیونکہ اس سے پہلے آمنتو فیل آگیا فیل اپنے فائل اور ظرف لغ سے مل کر جملہ فیل خبر ہوا السلام مل کر زرف مستقر یہاں پر بھی زرف مستقر بنے گا کیونکہ اس جار مجر کا متعلق عبارت میں یہاں پہلے موجود نہیں ہے اب چونکہ یہ مونس ہے تو ہم نازل نکال لیں جار مجر سے مل کر ظرف مستقر ہوا نازل اس میں فائل اس میں اپنے فائل اور ظرف مستقر سے مل کر شب جملہ اسم مل کر خبر ہوئی مبتدہ اپنی خبر سے مل کر جملہ اسم خبر ہوا سلم تو میں نے سلام کیا زید کے بھائی کو سلام کیا یہاں پر یہ متقلم کی ضمیر نہیں بلکہ یہ علامت ہے جو حالت جری میں یا کے ساتھ ہوتا سلم تو میں نے زید کے بھائی کو سلام کیا سلم تو فیل ماد معروض سے گا واحد متقلم اسم تاد امیر بارد اس کا فائل مزاہ 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 سلم تو فیل کا فیل اپنے فائل اور زرف لغ سے مل کر جملہ فیل خبریہ ہوا آگے ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کی شان بلند ہے قال فیل معروف اور کلم جلالت جو ہے یہاں اس کو ذلحال بنائیں گے کیوں کہ یہ اللہ اس کی شان بلند ہے کلم جلالت ذلحال جلہ فیل ماضی معروف شان مرکب اضافی ہو کر اس کا جلہ کا فائل فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فیل خبریہ ہو کر کہ حال ہوا کلم جلالت ذلحال کا ذلحال اپنے حال سے مل کر فائل اب اس کے بعد آگے پڑھیں لا تقتلو اولادگم خشیت املاق لا کیا اللہ نے فرمایا کہ تم قتل نہ کرو اولادگم اپنی اولاد کو خشیت املاق خشیت مانے ڈر سے املاق مفلیسی محتاجی یعنی لا تقتلو اولادگم خشیت املاق تم اپنی اولادگم محتاجی کے ڈر سے قتل نہ کرو لا تقتلو فیل نہیں صغجا مذکر حاضر باود امیر بارس کا فائل اولادگم مرکب اضافی ہو کر مفول بہی خشیت املاق مزاف اپنے مزاف املاق مفول لہو یعنی یہ یہاں پر بنے گا مفول لہو یعنی وجہ کیا ہے قتل کرنے کی مفلیسی کا ڈر جملہ فیلی انشائیہ ہو کر انشائیہ کیوں ہوگا کیونکہ یہ فیلی نہیں ہے جملہ فیلی انشائیہ ہو کر اب کیا ہوا مقول اول مقول اول ہوا اس قالا فیل کا مقول اللہ کا مقول ہوا کہ اپنی اولاد کو مفلیسی کے ڈر سے قتل ما کرو اور دوسرا مقول یہ ہے نحنو مقول اول ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی رزق دیتے ہیں ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی نحنو ضمیر مرفو منفصل مقتدہ نرزق فیل مدار معروف سگجم متکلم اس میں نحنو ضمیر اس پوشیدہ فائل اور کم ضمیر منصوب متصل کم ضمیر جو ہے اس کو ماتو فیلے ماتوف اور یہ بھی ضمیر ہے تم کو اور ان کو اور ماتوف ایلے اپنے ماتوف سے مل کر مفول بھی نرزق فیل اپنے فائل مفول بھی سے مل کر جملہ فیل خبر مقتدہ مقتدہ اپنی خبر سے مل کر جملہ اسم خبر مقول ثانی ہوا پہلا مقول یہ ہو گیا دوسرا مقول یہ ہوا قال فیل اپنے فائل اور دونوں مقول سے مل کر چملہ فیل خبر یہ سبق مکمل ہو گیا سبق نمبر 28 پارٹ 1 کیونکہ یہ لمبا ہے اس کی تمرین جو ہم پیش کر دیتے ہیں آپ کی بارگاہ میں دوسرے کی دوسرا لے کر آپ کی بارگاہ میں پیش کریں گے آئیے ٹیول کی صورت میں آپ کی تمرین اردو ایک طرف ہے دوسری طرف عربی ہے اس طرح سے آپ کے مسجد آسانی ہوگی تو ہم پیش کرتے ہیں سب سے پہلا جملہ ہے تم علماء کو سلام کرو سلمو تم سلام کرو علی علماء کو سلمو علی علماء سلم اگر صلح علی آتا ہے تو سلام کرنا سلم علی علماء ہم مسجد جائیں نز ابو ہم جائیں گے علی مسجد ابو بکر نے اردو کی عربی بنائی اس کے بعد ہے میں نے عربی کی عردو بنائی عردو عردو میں عردو بنانا بالعربی عربی کی اردتو بالعربی تی میں اردو کی عربی کی میں نے عربی کی اردو بنائی یہ لڑکے انگریزی زمان سیکھتے ہیں ہا علی من یہ الولدان لڑکے یتعلمون سیکھتے ہیں اللغة الانجلی زیتا انگریزی زمان ہا علی والدان یتعلمون اللغة الانجلی زیتا یہ لڑکے انگریزی خالد اردو ص Sun بیٹھا ہوں سيارت میں موٹر میں بیٹھا ہوں وہ شخص کہا گیا این مان کہا زہب مان گیا زالک الرجلو وہ شخص کہا گیا زید کی عورت بازار کب جائے گی مطا من کب تذہبو جائے گی امرأت زیدن زید کی عورت الاس سوخ بازار مطا تذہبو امرأت زیدن الاس سوخ زید کی عورت بازار کب جائے گی زید کل بمبئی سے دہلی گیا زہبہ من گیا زیدن زید امسی گدشتہ کل اے زید تم اس جملے کی عربی بناو طلبہ مدرسے میں تقریر کرتے ہیں میں زید کے مامو کو سلام کروں گا خالد کا مامو زید زید کے مامو کو اور علیہ جو ہے یہ سلح ہے میں زید کے مامو کو سلام کروں گا خالد کا باپ اثر تک لکھتا تھا میں نے تمہارے باپ کو سلام کیا سلم تو میں نے سلام کیا علی ابھی کا تمہارے والد کو تمہارے باپ کو تو اس طرح سے یہ جو ہے سبق نمبر اٹھائیس جو مجرورات کا بیان تھا اس کا جو ہے پارٹ ون ہم نے آپ کی بارگاہ میں آج پیش کیا آج کا سلسل آپ کی بارگاہ میں پیش کیا کیسا لگا ضرور بتائیں اگر کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں ہمارے چینل مفتی گلے مصباحی درسل نظام کو سبسکرائب کریں اور دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ سوا میں شریک ہو جائیں جزاکم اللہ خیرہ اللہ کے لئے برکتیں اطاف فرمائیں موسیقی